موسیقی 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 بیس کے پہلے چاند گرہن کا آغاز کچھ دیر بعد ہوگا چاند گرہن دس بچ کر دس منٹ سے دو بچ کر گیارہ منٹ تک جاری رہے گا چار گھنٹے دورانی میں ستر فیصد چاند گرہن لاہور میں نظر آئے گا ایک بار پھر میٹرو بس کے رائیوں میں اضافے کی تجویز مسترد وزیراعلا کی افسران کو میٹرو بس کا کرایا تیس روپے ہی رکھنے کی ہدایت تردار اسمان بزدار کی زیر صدارت میس ٹرینزٹ آتھارٹی کا اجلاس اورنج لائن کا فیق از کرایا پچاس کی بجائے چالیس روپے رکھنے کی منظوری وزیراعلا نے معاملہ کابینہ کامیٹی کو ارسال کر دیا کسان سبسیڈی پروغیم کے چاروں شانے چیت کسانوں کو دیے جانے والے نوے کروڑ کے سبسیڈی چیک باؤنس ہو گئے چیک باؤنس ہونے سے اندادی رکوم کی فراہمی معتل مہکمین ذراعب نے پنجاب حکومت سے سپریمنٹری گرانٹ مانگی نیجی سیکیورٹی کمپنیوں کے حوالے سے ریگولیٹری آتھارٹی بنانے کا فیصلہ آتھارٹی چھاندید کے بعد پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈز کو لائسنس کا اجرا کرے گی مہکمین داخلہ نے کانون تیار کر لیا ٹرائم کی بڑتی شرح ناکست کارکردی پر شہر میں مقرب تھانوں کے انچارش تبدیل وقاس بخاری ایسے چو تھانہ ہربنسپورا سفدر سجاد تھانہ سندر عاطف ملک ٹیبی سٹی ندیم خالد گڑی شاہو اختر علی مصری شاہ محمد سحیل پرانی انارکلی تائنات احمد ادنان سلطان ایسے چو تھانہ لاری اڈا ریحان انور شادرہ امین بٹ نیو انارکلی دیش محمد تھانہ مزن حافظ تاریک ایسے چو تھانہ اسلام پورا مقرب ویمن پروٹیکشن آتھارٹی کی ناکست کارکردگی چھئے پرسن فاطمہ چدھر آر ماں میں بھی آتھارٹی بہتر بنانے میں ناکام دوہزار انیس میں چوبیس پیصد کم کیسز درج کیے گئے مانیٹرنگ ٹیم نے ریپورٹ وزیرعالہ کو جمع کرا دی گھر کا چولہ بند بچے بھوکے ہیں کام نہیں ملا تو کیا ڈاکے مارے گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہرٹال سے متاثرہ لوڈر پھٹ پڑے ٹرانسپورٹرز کے مسائل جلد از جلد حل کرنے کا مطالبہ لوہا مارکر بدامی بالگ میں گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہرٹال بدستور ٹرک کڑڈا راوی روڈ پر احتجاجی مظاہرہ اکمل سے ایکسل ویٹ قانون کے یقصہ اطلاع کا مطالبہ میٹرو بس سٹیشنز خصہ حالی کا شکار میٹرو سٹیشنز کی بہالی کے لیے ہیلپ پور ویمن اینڈ چیلڈرن ارگنائزیشن کا احتجاج متاہرین کا متعدد سٹیشنز کے خراب بیریرز کی تبدیلی اور زیر زمین سٹیشنز پر خالی دکانیں کرائے پڑھنے کا مطالبہ کلین اینڈ گرین لاہور مہم تجاوزات کی خاتمے کا خواب شرمندہ اتابی نہ ہو سکا گلشن راوی مین بولیوارڈ پر تجاوزات انتظامیاں کی کارکردگی پر سوالیا نشان مین بولیوارڈ کے پاک سے متسل سڑک پر تجاوزات مارکیا براشمان وزیراعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کا ایک اور کارنامہ حسان نیازی معمولی گاڑی لگنے پر دوسری گاڑی کو ٹھوکے مارتے رہے بیریسٹر حسان نیازی نے کار سوالوں کو گالیاں اور دھمکیاں دی دونوں گاڑیاں کلب میں داخل ہوتے ہوئے آپس میں ٹکرا گئی تھی تانہ سندر کے علاقے میں مشکوک موٹر سائیکل سوالوں کو روکنے پر جھگڑا نامالو موٹر سائیکل سوالوں کی فائرنگ سے سیکیورٹی گاڑ جان پاک لاش مردہ خانے منتقل نامالکوٹ میں اندیقہ سلکی باردار نامالو مفراد کی فائرنگ سے گھر میں سویا شخص سلال منا مسیح کی لاش پوس مارٹن کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی مقدمہ درج ہائی کورٹ نے ٹاپ ٹین بدماشوں کی فہرس کے خلاف سمات ہوم ڈپارٹمنٹ کا لسٹ سے اظہار لا تعلقی اگر کسی نے ہدایات جاری نہیں کی تو پولیس شاہ پہ کیوں مار رہی ہے جسٹس آلیا نیلم کا استفسار شہیوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی تو عدارت خاموش نہیں رہے گی عدارت کا چیز سیکیٹری اور آئی جی پنجاب کو تیرہ جنوری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حقوق اتم موجودگی میں دی گئی سزا کہاں کا حانون کہاں کا انصاف ہے ملزم پیش نہیں ہوا مگر اس کا بیان تک نہیں لیا گیا سابق صدر پروز مشرف کی سزای موت کے خلاف کیس کی سماعت پر جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے ریمارکس بولے چوائل عدالت کے فیصلے پر نہیں جانا چاہیے فیصلے کو دیکھا جائے تو آانت میں پارڈیمنٹ اور تمام شامل ہیں دورانے سماعت عدالتی معامل علی زفر ایڈوکیٹ کے دلائل نیا نواز شریف چودری شگر ملز سے براہ راست کروڑوں کی حصولی کرتے رہے سابق وزیراعظم ملز میں ایک کروڑ سے زائد کے شیئرز کے مالک رہے نیو نے چودری شگر ملز کیس کی اتدائی تحقیقاتی ریپورٹ تیار کر لی صحت کے شعبے کے بجٹ میں ستائیس فیصد اضافہ کیا وزیراعظم ملز کی زر صدارت اجلاس کہتے ہیں دور دراز علاقوں میں بھی صحت کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں شعبہ صحت کی بہتری کے لیے جس حد تک ممکن ہوا اقدامات کیے جائیں گے وزیراعظم پر فارم کریں گے یا پھر گھر جائیں گے وزیراعظم عمران خان کی پنجاب کابینہ کو آخری وارننگ وزیراعظم آئندہ ہفتے دوبارہ لاہور میں وزیراعظم کی کارکردگی کا جائطہ لیں گے وزیراعظم کو کارکردگی ریپورٹ تیار کرنے کا حکم چودری فرویز الہی سے کامل علیاغہ سلیم بریال کی ملاقات پارٹی امور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال پرویز الہی نے تنظیم سازی کے لیے کامل علی آقا کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا ڈینگی ایسی بیماری ہے جس کی کوئی ویکسی نہیں صرف احتیاطی تدابیر ہی سہارہ ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کا آرمی ڈینگی کانفرنس سے خطاب سیکیٹری پرائمری ہیلس کیپٹن ریٹائر محمد عثمان نے کہا ڈینگی سے بچنے کے لیے آٹومیٹک ایلرٹ سسٹم بنایا جا رہا ہے کانفرنس میں چیف سیکیٹری آزم سلیمان کی بھی شرکر چیف سیکیٹری آزم سلیمان خان کی زیر سزارت اجلاس نئے سیمنٹ پلانٹس کے لیے این او سی کے اجراح سے متعلق امور کا جائزہ کہتے ہیں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ سے روزگار کے ملاقے پیدا ہوں گی امریکن کانسلر جنرل کی سربراہی میں تین رکنی وقت کی آئی جی سے ملاقات سیکیوٹی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا ادھر آئی جی پنجاب کی زیر سدارت سینٹر پولیس آفیس نے اجلاس عوامی سہولت اور تھانہ کلچر تبدیلی کے لیے منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت جامیت المنتظر موڈل ٹاؤن میں ایران پر حملے کے خلاف اعتجاجی ریلی جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت پر امریکہ اور اسلائید کے خلاف نعرے بڑی تعداد میں خواتین بچے اور بزرگ ریلی میں شرک ہوئے لہور بار کے الیکشن کل تمام تیاریاں مکمل دس ہزار بکلا حق کے رائے دہی کا استعمال کریں گے ایشرا کی سب سے بڑی بار کے الیکشن بائیومیٹرک سسٹم کے تحت مناخت کرنے کا فیصلہ خواتین کے لیے ایک اور مردوں کے لیے چار پولنگ گوٹس قائم کیے جائیں گے صدیق ٹریڈ سینٹر کے الیکشن کی سرگرمیاں اور اوچ پر شہر کی درجنوں مارکیٹس کے اقائدین کے وفت کی صدیق ٹریڈ سینٹر آمد وفت کے شرکا کا خدمت گروپ کے صداتی امیدوار عزر شاہ کی حمایت کا اعلان اور پنجاب جونئر ٹینس شیمپینشپ میں گرلز کے مقابلے انڈر ایٹین پری کارٹر فائنل میں اشتفالیا آریف کی فجر مسوط کو شکست انڈر فارٹین کے پری کالیفائر کارٹر فائنل میں آلینہ سلمان پاتے رہی موسیقی